بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے وہ پیغام جو آپ کو لاتا ہے وہ سنا سکتے ہو آپ نے کہا ابھی ابھی صورت اخلاص نازل ہوئی ابھی آپ سے پہلے جبریل صورت اخلاص پڑھا کے چلا گئے اور میں وہ سناتا ہوں آپ نے تلاوت شروع کیا موجم السغیر تبرانی میں ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يغلد ولم يکل لہو کفواً احد اب تلاوت پوری ہوگئے وہ کھڑا ہوگیا اس نے کہا نعمل الہو الہونا نعمل الہو الہونا وخداتو زندہ بات زندہ بات نعمل الہو الہونا یقبل الیسیرہ ویوت الجزیلہ اتنے تھوڑے سے پر اتنا عجر صحابہ کو آپ نے کہا دیکھو اے دیہاتی کو سورہ اخلاص کی تفسیر کیسے سمجھئے آپ تالیو علم بہت سارے بیٹھے ہیں آپ ذرا غور کرے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیش صورت میں اس کا بیان ہے کہ معمولی معمولی عمل پر اللہ بڑا عجر دیتا ہے عبدالرحمن ابن عوف آپ کے قریب آئے اور آپ کو کہا حضرت میرے پاس ایک اونٹنی ہے بہت دودھی آئے خاندانی نسلی اونٹنی ہے اور بلکل کل پرسو تک بچہ دے دے گی تیار ہے بلکل آپ اجازت دے تو سورہ اخلاص اتنا شاندار طریقے سے سمجھ گیا اس کو پیش کرتا ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں پیش کرو کیونکہ اس دوران جبریل آیا اور مجھے کہا کہ عبدالرحمن ابن عوف اس شخص کو اونٹنی دے رہا ہے اور عبدالرحمن ابن عوف کے لیے جنت میں ستاسی ہزار اونٹنیا سجائی جا رہی ہے اس ایک کے بدلے میں وہ اونٹنی لے کے باہر نکلا حضرت سے اجازت لے لی کیا تفسیر سے رہے اخلاص سنائی حضرت کیسے خوش ہوئے اللہ کیسے خوش ہوئے ہر ایک صحابی ایک اونٹ پکڑ کے لا رہا ہے کہ میری طرف سے بھی لے جوڑا جب مدینہ سے نکل رہا تھا ایک ہزار اونٹ ہو گئے تھے اس نے یہی تو کہا تھا کہ وہ خدا تو زندہ باد ہے کہ آپ توڑے سے حمل پر زیادہ عجر دے دیں ابھی سورہ اخلاص سنی ہے اور اس کی تفسیر سمجھی اور پیغمبر بھی راضی اللہ بھی راضی تمام صحابہ کی جماعت راضی اور ایک سورہ اخلاص پر ایک ہزار اونٹوں کا قطار نصیب ہو گئے قرآن شریف کے موجزات انگنت ہیں لا تعد لا تخصار مسار قرآن managed کے آنٹوں کا قطار نصیب فٹ کو forth موسیقی rot